سلام علیکم جب آپ کے ساتھ دوبارہ ایک ٹیکنیکل انیلیسز میں حاضر ہیں تو آج طریق ہے دس اکٹیوبر اور آج مارکٹ ہریالی ہی ہریالی ہی ہمیں دیکھتی ہے مارکٹ میں اور تقریبا تقریبا چار سو پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ کل ڈسکس کیا تھا کہ آپ اگر فریڈ کرتے ہیں تو یہاں کا سٹوپ لوس لگا کے کر سکتے ہیں اور آپ کو میں نے کہا ہوگا کہ اس پرٹیکلر پوائنٹ میں اس ریجن کے پاس اگر آپ نے پروفیٹ بک کرنا ہے تو بک کر لیں لیکن امید ہے مجھے آپ میں سے موسٹ لوگوں نے پروفیٹ بک کر لیا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ریجن سے ریزیسٹنس دیکھنے کو ملے یہاں پھر اس سپورٹ کو اس ریزیسٹنس پوائنٹ کو سپورٹ بنا کے وہ اس جو ایک پوٹینشل ریزیسٹنس ہے ہمارے پاس ایک لانگ ٹرم ریزیسٹنس دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ یہ اس کو شاید وہ ٹیسٹ کرے تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے اب کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بڑی ہی ہمیں مندی دیکھنے کو ملی ہے مارکٹ نے بڑائی افسوس ہوا ہے ہمیں مارکٹ نے بڑائی ہمیں میوس کی ہے تو اب مارکٹ نہ آپ کی ہے نہ میڈی ہے نہ کسی کے بات پہ چلتی ہے مارکٹ is all about emotions of buyers and sellers تو مارکٹ یہاں پہ میرے حساب سے جب پولٹیکل انٹر فیرنسز ہوئی تھی تو اس حساب سے مارکٹ پھر گئی تھی اور دوبارہ پھر لوگوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی ہے اور ابھی تک اٹھا اٹھی رہی ہے تو مارکٹ میں اب لوگ کہہ رہے ہوں گے تیزی آ رہی ہے جیسے کہ ہمیں یہ یہ ٹرنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے ہائر ہائز کا اور اب ایک خود جج کریں اس بات کو اگر سپوز یہاں پہ مال اٹھایا ہے لوگوں نے یہاں پہ لوگوں نے 47 ملین یہاں پہ 47.7 اور یہاں پہ 180 تقریباً یہاں اور آج بھی 170 تقریباً تو لوگوں نے مال اٹھایا ہے تو کہیں تو انہوں نے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے نا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس ریجن میں آنکے کریں پروفٹ ٹیکنگ تو امید ہے کہ آپ لوگ ابھی تک اپنی ٹریڈ سے نکل چکے ہوں گے پروفٹ ٹیکنگ کر کے 1%, 2%, 3% جتنا بھی آپ نے پروفٹ گین کیا ہے وہ کر کے نکل چکے ہوں گے اور جس نے ابھی تک پروفٹ اپنا ٹیک نہیں کیا تو وہ لالچ نہ کرے اور یہاں پہ اگلی کینڈل بننے سے پہلے پہلے ہی اپنے پروفٹ کو بک کر کے نکل جائے کیونکہ میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ رسک نہ لیا کریں آپ 3% پروفٹ یا 4% کے چکر میں 2% پروفٹ نہ گوائیں یا آپ اس طرح کر سکتے ہیں آپ پورشنز میں بیج سکتے ہیں کہ اگر آپ کو 2% پروفٹ ایدھر مل رہا ہے تو آپ 70% آف یور لوٹ بیج دیں اور بعد میں یہاں پہ اگر اوپر گئی مارکٹ تو وہاں پہ آپ مزید بیج دیں اور سٹاپ لوسز میں نے آپ کو کہا تھا کہ ضرور لگانے ہیں آج کی مارکٹ کا حال دیکھیں تو آج ہمارے پاس وولیم بڑے تگڑے لگے ہیں یہاں پہ تقریباً ہمارے پاس 179 کا وولیم اس سکینڈل پہ لگا تھا اور آج تقریباً تقریباً 170 کا ملین کا وولیم لگا ہے اس سکینڈل پہ تو لوگ مال اٹھا رہے ہیں انہوں نے بیشنا بھی ہے وہ اکیومیلیٹشن جو ہو رہی ہے وہ نیوٹرلائز بھی ہونی ہے تو جلدی سے جلدی اس سے نکلنے کی کوشش کریں باقی جو سپورٹ اور ریزیسٹنس تھی وہ ساری ابھی تک ویلڈ ہیں ہمارے پاس RS1 کو دیکھیں تو دوبارہ وہ ایک آور بوٹ ریجن میں آنا شروع ہو گیا ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے یہاں سے ریورس کر جائیں یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے ریورس کریں تو وہ ہمارے ایک انڈیکیشن مل سکتا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ moving averages کو بھی دیکھ لیتے ہیں moving averages سب سے پہلے یہ والی average دیکھیں کہ آج کا جو volume لگا ہے نا وہ volume بھی average سے ہماری اوپر لگا ہے اس کا مطلب کہ یہاں پہ بہت heavy pressure ہے buyers کا تو ظاہر سے بات ہے یہ جو مال اٹھایا یہ 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 مال اٹھایا تو کہیں تو بیچیں گے نا اب یہ بیچ میں ایک وہ ہمارے sellers بھائی ہیں جو جذباتی ہو کے جنہوں نے مال بیچا ہے یہاں پہ وہ sellers بھائی ہیں جنہوں نے جذباتی ہو کر مال بیچا ہے کہ بھائی یہ اتنی candles ہری ہری ہو رہی ہیں جلدی سے profit taking کرو لیکن ان کا جو ہے میں کہوں گا ان کا sentiment بھی صحیح ہے ان کو بھی اپنا فائدہ سوچنا ہے ہر کسی کو اپنا فائدہ سوچنا ہے تو وہ sentiment بھی ان کے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ exponential moving averages کو لگائیں میں کوشش کرتا ہوں کہ long term trading کروں آپ لوگ بھی دیکھیں long term trading پہ focus کریں short term بھی کریں long term بھی کریں exponential moving averages کام نہیں کریں بھنا اس setting کو چھ چھوڑ گئے میں آپ کو دکھاتا آگے 50 اور 20 اور 100 کی سیٹنگ میں دیکھنے کو مل رہا تو انشاءاللہ میں next time اس کو explain کر دوں گا تو all in all بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں resistance دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس بات کا خیال رکھیں اپنی trades کو calculate کریں اپنی trades کو profit calculate 2 to 3 percent اگر آپ daily profit مل رہا ہے it کروں گا اور آپ کو بتاؤ گا کہ وہ کیسے companies کا fundamental analysis کر کے کسی companies میں پیسے invest کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کون 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 سی کمپنی میں potential have in future جو ہو سکتی ہیں profitable in next 10 years تو مجھے comment میں بتائیں تو میں بناوں گا تو next time کے لیے اللہ حافظ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کا شیئر کریں سب کا بلا کریں پاکستان کا بلا کریں اللہ حافظ